اور شیطل شروعات میں آج آپ سے ہی کرتا ہوں آج ایک عجیب و غریب سا درشت میں نے دیکھا مجھے عجیب لگا کریکٹ می فائم رونگ ارے پہلوان ہٹ گئے درنا ختم ہو گیا واپس نوکری پر چلے گئے نابالگ نے تو اپنا بیان پلٹ دیا ہے سب کوری افواہیں بڑی بڑی بریکنگ بن کر چلی مانو یہ پہلوان ہم نے مان لیا ہے کہ یہ تو بے بنیاد آروپ لگا رہے تھے گئے اپنے گھر کلیش کٹا بات ختم ہوئی یونچوشن کے آروپوں کی گمبیرتہ کو کیا ہم سب درکنار کرتے دیکھے ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ سماج جیسے راجنیتک ویچار پر بٹا ہوا ہے وہ اس طرح کے سوالوں پر بھی بٹا ہوا ملتا ہے جس میں سماج کے بطلب اگدم بنیادی سوال ہے کہ کیا ہماری استریوں کے ساتھ ہماری لڑکیوں کے ساتھ ہماری بہنوں کے ساتھ اس طرح سے سنگھت اپراد کوئی ایس اویکتی کسی طرح کی پاور میں جو ہوگا اگر وہ کرے گا اور اس کی اگر وہ شکایت کریں گی تو ہم اس چشمے سے دیکھیں گے کہ یہ شکایت کرنے والے راجنیتک روپ سے کہاں کھڑے ہیں آج اس حساب سے ہم اس شکایت کا آقلن کریں گے اس حساب سے ہم اپنی خبروں کا شیرشک بنائیں گے اس حساب سے ہم ان کو شتروی امیتر قرار دیں گے ہم کس کہاں پہنچے ہوئے ہیں شروع سے یہ ہو رہا ہے کہ ان لڑکیوں کو یہ کہا جائے ایک طرح سے مطلب میڈیا اور سوشل میڈیا کے جریعے انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے یہ اس لیول پر ویسے بہت بار بہت معاملوں میں ہوا ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ ریا چکرورتی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا لیکن یہاں تو یہ قوم لوگ ہیں انہوں نے اس دیش کو مان دیا ہے جو تھا نہیں دیش کے پاس ہمارے پاس پدکوں کے اکال ہوتے تھے ایتھلیٹکس میں ہم زیرو تھے ان بچوں نے اسادھارڑ محنت کر کے سادھارڑ پریواروں سے نکل کے اس دیش کو مان دیا ہے اور وہ آگر اپنے اس طرح کے اپمان پر ایک شکایت کرتا کی طور پر سامنے ہے تو یہ دیش پورا کا پورا اس طرح سے بٹ کے ان پر بات کر رہا ہے ان کو انٹیمیڈیٹ کر کے ڈرانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی شکایت واپس لے لے اپنے سوال واپس لے لے وہ فیصلہ کیا یہ جو سامانی اپ آئی آر ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کے اس طرح پہ جا کے ہوتا ہے ہم مطلب ایک مانوید رسٹکورٹ سے ساری دنیا کے دوت آواز دلی میں ہے یہ خبریں انٹرنیشنل ریسلنگ فیڈریشن نے انتر آسٹی اولمپک سمیت نے سب نے ان معاملوں کا سنگیان لے لیا 20-21 سے پردان منتری امریکہ جا رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں پریس کے سامنے آتے پریس کانفرنس نہیں کرتے لیکن وہاں کے میڈیا میں بھی یہ سوال ہے اور دنیا پوچھے گی کیا اتر ہے آپ کے پاس نہیں یہاں پر ایک اور لڑکیوں میں سے عجیب و غریب بات کیا ہے بہت سے ورشت پترکاروں کا میرے پاس میسیج بھی آیا فون بھی آیا کہ اب یہ نوکری بھی کریں گے یہ ستیا گرہ کیسے کریں گے یہاں چوالس دن ہو گئے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا دیش کا نقصان ہو رہا ہے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا ہر کو یہ پوچھ رہا ہے کہ اچھا اب نوکری بھی کریں گے ستیا گرہ بھی مطلب ختم ہو گیا ختم ہو گیا بات ختم ہو گئی نہیں ان سوالوں کا مطلب ہے کہ ہم کتنے شرمناک سماج میں بدل چکے ہیں ان سوالوں کا کیا وہ اب کھانا نہیں کھائیں گی کپڑے نہیں پہنیں گی ان کے جیون کی باقی ساری چیزیں ہم نے اس بات میں شامل کر لی کہ انہوں نے شکایت کیوں کی کیونکہ انہوں نے شکایت کر دی اس شکایت کو امفیسس دینے کے لیے اندولن کیا اس لئے ان کے نوکری کرنے کے رائٹ اور بھی جتنے ہیومن رائٹ سے ہم نے سب چھین لیے ہم کیا باتیں کرنے لگے ہیں اور کن باتوں پر ہم خبر کرنے لگے ہیں اور کیسے نیوز روم ہمارے شیرشک بنا رہے ہیں بہت ہی شرمناک لگتا ہے شہدری صاحب بہت ہی شرمناک لگتا ہے نہیں نہیں یہاں پر تو میڈل ویسرجت کرنے پرواہد کرنے آپ میڈل ویسرجت یا پرواہد کرنے چلے گئے تو وہ جو کروڑوں روپے سرکار نے دیئے انعام کے طور پر وہ بھی واپس کر دو میڈل سرکار نے نہیں دیئے اولمپک میں جیتے ہیں سرکار نے انعام دیا کہ آپ نے دیش کا مان بڑھایا مطلب پیرلل ہی نہیں ہے اور وہاں پر وہ پیرلل کھیچے جا رہے ہیں یہ سارے ترک اس کتارککتہ کے پرینام ہے جو ویچارک روپ سے بڑھ جانے کی وجہ سے ہم لوگوں نے آپس میں پیدا کر لیے ہیں اب ہم جب ہر بات اس بات پہ تیہ کریں گے کہ آپ راجنیتک روپ سے کہاں کھڑے ہیں اگر آپ راجنیتک روپ سے ورطمان ڈسپنسیشن کے ساتھ نہیں ہے تو آپ تو آ رہی ہے تو اگر آپ بیچارک روپ سے ورطمان ڈسپنسیشن کے خلاف نظر آتے ہیں یا آپ کا سوال ان کے خلاف جاتا ہے تو ہم آپ کے ورود ہو جائیں گے آپ کے خلاف شڑینت کریں گے جھوٹا میمے بنائیں گے جھوٹی آپ کی فوٹو ہستے ہوئے لگا دیں گے آپ کے بارے میں جھوٹی خبر چلا دیں گے کہ آپ نے اپنا کیس واپس لے لیا اور کیا نہیں کر دیا یہ کیا کر رہے ہیں اور سرکار سے اگر آپ سوال پوچھو گے باقی لوگ سرکار کے لوگ تو آپ کا سمرتن نہیں کریں گے سوال پوچھ رہے ہیں تو باقی لوگ ہی سوال کریں گے یہ مطلب یہ بھی ایک عجیب و غریب ناریٹیو ہے کہ یہ تو سارے ورودی لوگ ہیں تو ورودی تو سوال پوچھے گا کہیں دکت ہوگی تو سوال پوچھے گا جب جس کے ساتھ سرکار نہیں کھڑی ہوگی نہیں نہیں سرکار اگر کسی سے چھیڑکھانی پر بلاتکار پر اس میں کسی بلاتکاری کے ساتھ کھڑی ہوگی تو وپکش بھی نہیں کھڑا ہوگا اس کے بکش میں یا اس کے بارے میں بولنے کے لیے تو وپکش ہے کس لیے اگر سرکار اپنا کام نہیں کر رہی جس کے لیے وہ ہے تو ظاہرے وپکش کو وہاں آنا ہی ہوگا اور کیا راستہ ہے نہیں پر یہ جو وپکش میں آنے والے اور سرکار جب کوئی راستہ نہیں ہے اور اس آدھار پر آپ بے بھاجت کریں گے ہاں نہیں سرکار نے آندولن جیوی شبد بھی استعمال کیا ہے